بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر بابر حیات شو ناظرین چیمپئنز کپ میں اب یہ روٹین سی بن گئی ہے کہ ٹاس جیتے ہیں پہلے بیٹنگ کریں اور اس کے بعد میچ جیت جائیں کیونکہ ابھی تک جتنے بھی میچز آئے ہیں ان میں جو ہے وہ نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازے کرنے والی ٹیم جیتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر تو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ضرور کریں گے لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بابر آزم کی کپتانی کو لے کر کے کچھ اشارہ ملا ہے آج کے اس میچ کے اندر گیری کیسٹن نے کچھ اشارہ دیا ہے پاکستان کی ون ڈے ٹیم کے حوالے سے ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے حوالے سے وہ کیا چاہتے ہیں کپتانی کے حوالے سے اور ٹیم کے حوالے سے کہ کچھ اس حوالے سے یہ ہماری آج کی مین سٹوری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ شاداب خان جو ہے وہ اپنی بالنگ فارم میں آہستہ آہستہ واپس آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جیسے ہی وہ زیادہ اوورز کر رہے ہیں وہ اپنے ریدم میں واپس آ رہے ہیں بیٹنگ میں بھی ٹھیک چل رہی ہے ان کی لیکن اب ان کی بالنگ میں بھی ریدم واپس آ رہا ہے اور دوسری جانب ایک اور پلئر جو انسپائر کر رہا ہے پاکستان کے کرکٹ سرکٹ میں ایک بار پھر سے اس کا نام ہے مبسر خان اپنی بالنگ کے ذریعے تو وہ آلیڈی انسپائر کر چکا ہے پچھلے دو تین میچز میں لیکن اب اس نے ایک بار پھر اپنی ایک آل راؤنڈ پرفارمنس سے بلے بازی سے اپنی اس نے انسپائر کیا ہے اور پھر ایک اور پاکستان کا ایک ایسا پلئر جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ نیکسٹ بگ ٹھنگ ہے پاکستان کی کرکٹ کی ہیدر علی دوسری بار لگاتار اچھے رنز بنائے ہیں اچھی بلے بازی کی ہے دس is also a very good news for پاکستان کرکٹ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے بھی ہو رہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پیٹ بابر آیا اچھے اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو دن آپ سب سے پہلے تو پاکستان کرکٹ کے لیے جو اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں چینپینز کپ سے اس میں مبصر خان کی زبردست پرفارمنس آج نوے رنز بنائے اس کے بعد بالنگ بھی اچھی کر رہے ہیں وہ مستقل اچھی بالنگ کر رہے ہیں ایک ہینڈی کرکٹر کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اچھی فیلڈنگ بھی کرتے ہیں فٹنس لیبل بھی اچھا لگ رہا ہے ان کا تو لگ رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے لیے فیوچر میں ایک اچھا پاکستانی ٹیم کے لیے ایک آل راؤنڈر کے طور پر ایک بیٹنگ آل راؤنڈر کہہ لیجئے یا سپن بالنگ آل راؤنڈر کہہ لیجئے دونوں شوگوں میں کافی اچھا پرفارمن کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے بہتر ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں اچھی خبر ہے شاداب خان آج زبردست سپن بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے آج ہمیں وہ پرانے والے شاداب کسی حد تک ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور جس طرح سے وہ گوگلیز کر رہے تھے رائٹ پلیس کے اوپر بال پھینک رہے تھے وہ جو پرابلم ان کا چل رہا تھا کہ ان سے صحیح جگہ پر بال ہی بھی پھینکی جا رہی تھی اور ایک آور میں ایک اچھی بال تو چار پانچ وہ بری بال پھینک رہے تھے لیکن اب وہ لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ زیادہ اوورز کر رہے ہیں کیونکہ آجت بڑھ گئی ہے چار چار اوور کروانے کی تو چار اوور میں تو بندے کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے ریدم میں واپس آ سکے اب یہ جو اوڈی آئی فارمیٹ کا ہے جس میں آپ نے دس اوور کرنے ہوتے ہیں اور پھر کافی سارے میچز بھی کھیلنے ہیں تو جب آپ ہر روز بالنگ کریں گے اور زیادہ بالنگ کریں گے تو آبویسلی آپ کی جو پرابلمز ہیں بالنگ میں وہ درست ہوتی جائیں گی آج وہ ایک بار پھر بلے بازی میں بھی اچھا انہوں نے تھرٹی آرڈ رنز کی اننگز کے لیے اپنی ٹیم کے سکور کو کافی ریزنیبل جگہ پہ لے گئے تین سو تو نہیں بنا سکی ان کی ٹیم لیکن پونے تین سو جو اوپر چلی گئی اور اس لیے یہ ایک اچھا سکور ثابت ہو گیا کیونکہ جو بالنگ کی ہے ان کی ٹیم میں وہ اچھی کی ہے لیکن میں تعریف کروں گا ہیدر علی کی بہت اچھا کھیلے بہت زبردست کھیلے اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے اور اپنی ٹیم کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اننگز کے لیے جبکہ آپ کے اوپر ٹاپ آڈر کے پلیز جو ہیں وہ آلموسٹ ناکام ہو رہے ہیں عثمان خان نے ایک سنچری اننگز کے لیے ہے لیکن اس میچ میں وہ ناکام ہو گئے سائم آئیوب جو ہیں وہ بڑی نس اپوائنٹمنٹ ثابت ہو رہے ہیں ہر میچ میں وہ ناکام ہو رہے ہیں ابھی تک کوئی خاص کارکردگی وہ ثابت نہیں کر سکے وہ ناکام ہو رہے ہیں اس کے علاوہ عبدالوحید بنگلز ہی جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں ازان عویس کو موقع مل رہا ہے یہ لڑکا بھی انڈر نائنٹین میں کچھ اچھا کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا لیکن یہاں وہ بھی مستقل ناکام ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں جب آپ کا ٹاپ آرڈر ناکام ہو جاتا ہے تو نیچے سے آکے اگر آپ کے آل راؤنڈر پرفارم کرتے ہیں آپ کا ایک میڈل آرڈر بلے باز چوتھے نمبر پہ آکے آپ کی ٹیم کو سہارا دیتا ہے اور پھر مبصر خان اس کا ساتھ دیتا ہے تو آپ کی ٹیم ایک ریزریبل سکور بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جبکہ بالنگ کی بات کریں تو شاہین شاہ آفریدی کپتانی میں بھی وہ رنگ نظر نہیں آرہا وہ اگریشن نظر نہیں آرہا دھیلا دھیلا لگ رہا ہے ابھی بھی ڈسپوائنٹڈ سا لگ رہا ہے شاید ابھی بھی کپتانی والا دکھ دل سے نہیں نکلا ہے اور وہ اس نے اس کو اپنی جان کا روک بنا لیا ہے میرے خیال میں آگے بڑھنا چاہیے کرکٹ بہت زیادہ باقی پڑی ہوئی ہے اور شاہین شاہ آفریدی کو اپنی کپتانی کے ذریعے اور اپنی بالنگ کے ذریعے جو اپنا رول ہے جو اس کو یہاں پہ ملا ہے وہ پورا کرنا چاہیے دو میچز کھیلے ہیں دونوں ہار چکی ہے لاہور لائنز کی ٹیم اور بیٹنگ پوری طرح ناکام ہوئی ہے فلاپ ہوئی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا کہ سجاد علی کو بار بار موقع دیا جا رہا ہے ٹاپ آرڈر پہ چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ بات کریں شاہین آفریدی کی تو ستاون رنز دے کر تین وکٹ بہت بری بالنگ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن سراج الدین جو ہے وہ انہوں نے دو وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں تین وکٹیں جو ہے وہ احمد دانیال نے حاصل کی ہیں آج ان کو موقع ملا اور یہ لڑکا بھی اچھا ہے اچھا بال کرنے والا لڑکا ہے اور اس کو بھی موقع ملنا چاہیے باقی جو ہے وہ فیصل اکرم ابھی تک وکٹ لیس نظر آ رہے ہیں اور خوشدل شاہ بھی وکٹ لیس بیٹنگ میں بھی خوشدل شاہ ڈسوپوائنٹ کر رہے ہیں امام اللہ نے آج اچھی انینز کے لیے آج انینز کھیلی ہے آلموس رن آبال سکسٹی رنز کی آج انینز کھیلی ہے اور ساتھ میں وہ مل کر انہوں نے آج عرفان خان نیازی کو موقع ملا ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اچھی ایک پارٹنرشپ بنائی تھی بات دونوں غلط موقع پہ آؤٹ ہو گئے اور آج جو سب سے زیادہ مجھے افسوس ہوا ہے وہ عمیر بن یوسف کے آؤٹ ہونے کا ہوا ہے بہت ہی انفارچنٹ وے میں وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور بہت اچھا کھیل رہے تھے خوبصورت شارٹس مار رہے تھے بلے پہ بال آ رہی تھی ڈرائیوز اچھی کھیل رہے تھے چکے لگا رہے تھے ایسی صورت میں اگر آپ آؤٹ ہو جائیں تو پھر آپ اور وہ بھی اس طریقے سے کہ بالر کے ہاتھ کو بال لگ کے وکٹوں کو لگ جائے اور آپ رن آؤٹ ہو جائیں تو یہ سب سے بری اور بدقسمتی والی وکٹ ہوتی ہے بہرحال وہ بھی کچھ نہیں کر پائے اور اس کے بعد خوشدل شاہ صرف بائیس رنز آمیر یامین دس رنز اور یہ میچ جو ہے یہ ٹیم ہار گئی ایک بار پھر ابھی جو ہے وہ آلموسٹ باٹم باٹم پہ ہے ایک پوائنٹ ان کو ملا ہوا ہے اس لیے یہ ڈالفن سے ایک پوائنٹ ملنے کی وجہ سے اوپر ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈالفن ابھی ایک میچ کھیلی ہے یہ دو میچ کھیل کے ہار چکے ہیں تو ون پوائنٹ ان کو کسی چیز کا ملا ہے جو وہ بونس پوائنٹس ہوتے ہیں ان میں سے بہرحال ابھی تک جو ہے وہ جو دو ٹیمیں اوپر نظر آ رہی ہیں وہ ایک تو رزوان کی مارکور ہے دوسری بابر آزم کی سٹیلینز ہیں یہ دونوں ٹاپ پہ ہیں جو اس وقت دکھائی دے رہی ہیں اور تیسرے رنبر پہ آپ کو نظر آ رہی ہے جناب شداب خان کی پینٹر جو آہستہ آہستہ اوپر کی جانب آ رہی ہے دوسری لگاتار جیت ان کو ملی ہے تین میچز میں پوائنٹس تھوڑے سے کم ہیں اس لیے وہ سٹیلینز سے نیچے ہیں لیکن بہت سارا سوچنا پڑے گا ابھی واپسی کا موقع ہے ابھی بھی سٹیلینز کے پاس ماف کیجئے گا لائنز کے پاس کیونکہ ابھی میچز ان کے پڑے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی موقع حاصل کر کے آگے آ سکتے ہیں لیکن مجھے کپتان ڈھیلا لگ رہا ہے ڈسافوائٹڈ سا لگ رہا ہے کلینگ الیون پروپر سیٹ نہیں ہو پا رہی اور لگ رہا ہے کہ پیچھے جو ہے وہ شاید وقال یونس سے بھی کچھ ان کو آئیڈیاز دینے میں ناکام ہو رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ پیچھے سے ان کا بھی آتا ہے ان کی ٹیم کی ناکامی میں بہرحال بابر آزم کی کپتانی کے حوالے سے اور ٹیم میں تبدیلیوں کے حوالے سے آج پوچھا گیا ہے گیری کرسٹن سے سلمان بٹ کے ساتھ گیری کرسٹن آئے آکے وہ میچ میں تھوڑی کمنٹری بھی کرتے رہے اور ان سے سوالات کیے گئے مختلف سوالات کیے گئے لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں ٹیم پرفارم اچھا نہیں کر رہی ٹیم جو ہے وہ اس نے اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے آپ کون سے نئے پلیئرز کو ٹیم کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں تو جو مدہ نکلا صاف ظاہر انہوں نے کہا کہ میں پینک کے خلاف ہوں میں کوئی بہت زیادہ چینجز کے خلاف ہوں پلیئرز یہ اچھے ہیں ان کے پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ پلیئر اچھے نہیں ہے ہماری ٹیم میں پلیئر اچھے ہیں لیکن ہمیں ان کو کنسسٹنٹ موقع دینا پڑے گا ان کے دل سے یہ خوف ختم کرنا پڑے گا کہ اگر تم پرفارم نہیں کر پائے تو تمہیں ٹیم سے باہر نکال دیا جائے گا اگر ہم بار بار یہ کریں گے تو ہم اچھی ٹیم نہیں بنا پائیں گے اور یہی ان کا خیال کپتانی کے حوالے سے بھی ہے جو پہلے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ جو کوچیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ابھی کپتانوں کو نہ ہٹایا جائے ابھی ہم مزید دیکھنا چاہتے ہیں کپتانوں کی کپتانی کو تو بابر آزم کی کپتانی اگر برقرار رکھنی ہے سٹیلینز کی کپتانی کیوں نہیں دی گئی یا شان مسود کو اگر آپ نے ابھی بھی کپتان برقرار رکھنا ہے ٹیسٹ میں تو بھائی اس کو بھی ایک ٹیم کی کپتانی دینے میں کوئی حرج نہیں تھا آپ اس کو بھی کسی ایک ٹیم کی کپتانی دے دیتے لیکن یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کوچیز اس کا مطلب کچھ اور سوچ رہے ہیں اور جو ٹیم مینجمنٹ ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں بولرز کو ریسٹ دینا پڑے گا چھے سے ساتھ ہمارے پاس فاسٹ بولرز ہونے چاہیے ہمارے پول میں تاکہ ہم کچھ بولرز کو ریسٹ دیں اور کچھ کو کھلائیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر بولر کو ہر میچ ہم نہیں کھلائیں گے کیونکہ تیرہ چودہ اوڈی آئیز پاکستان نے کھیلنے ہیں یہ جو چیمپینز ٹوفی ہے اس سے پہلے اور پھر کافی سارے ٹی ٹونٹیز بھی کھیلنے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز کو عادت ہے کہ وہ سارے میچز کھیلیں تو اب یہ نہیں ہوگا میچز کو سب کھلاگیوں کو سب میچز نہیں کھلائیں گے ریسٹ دیں گے روٹیشن پولیسی اختیار کریں گے بیٹرز میں بھی روٹیشن پولیسی اختیار کریں گے اور اپنا جو ہمارا بینک سٹرنٹ ہے ہم اس کو بھی آزماتے رہیں گے اور ان کو بھی موقع دیں گے کہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی ہمارا میجر پلیئر جو ہے وہ انفٹ ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آپشن آنی چاہیے ابھی عبدالصمت کی شکل میں ایک آپشن پاکستان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہانداد خان کی شکل میں ایک فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کے طور پر آپ کو ایک آپشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اوویسلی عرفان خان نیازی آپ کے پاس چوتھے پانچویں نمبر پر کھیلنے والے ایک بلے باز کے طور پر نظر آ رہے ہیں کامران غلام آپ کے کچھ فارم میں دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح عمیر بن یوسف بہت اچھا پلیئر ہے بہت اچھا کرکٹر ہے اور اس کو موقع ملنا چاہیے وہ اپنا ریدم دکھائے گا ہیدر علی فارم میں واپس آ رہا ہے مبسر خان جو ہے کوئی ایک بلے باز کے طور پر اور بولر کے طور پر سامنے آ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہے خود سے فارم میں واپس آنا پاکستان کے لیے اچھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بولرز بھی جو ہیں وہ ریدم میں آ رہے ہیں جیسے شاداب خان ریدم میں آئے ہیں جس طرح سے زاہد محمود نے کل بہت شامدار بولنگ کیے تو پاکستان کا امید کی جا رہی ہے کہ سپن بولنگ میں بھی پاکستان کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ کسی حد تک پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بہرل شاداب خان تو بھائی ریدم میں ہے بولنگ میں بھی ریدم میں بیٹنگ میں بھی ریدم میں کپتانی بھی اچھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے بالرز فیلڈرز کی سیٹنگ بھی زبردست اور میچ بھی جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیلحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو تین ٹیمیں ہیں ٹاپ کی یہی آپس میں مدے مقابل ہیں اب چوتھی ٹیم کونسی بنے گی ای بلیب دولفن is a better ٹیم کیونکہ جب وہ کل ہارے بھی تھے نا تو کافی بہتر طریقے سے ہارے تھے اپنی راہ دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر آیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ